ملک کے معروف دینی سکولر ڈاکٹر گلام مرزا ملک صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں اور آج سے ربیل اول کے مبارک مہینے کے لیے توسری لیکچس کا خصوصی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے آج بھی لیکچس ہوں گے کل بھی ہوں گے آج دو لیکچس کی ریکارڈنگ ہوگی پہلا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے نبوت کی ضرورت و اہمیت تو اس میں ڈاک صاحب کتاب فرمائیں گے اس کے بعد آپ میں سے کسی کے ذہن میں لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ڈاک صاحب جب دعوت دیں گے سوال کے لیے تو یہ مائک لگا ہوا ہے یہاں پہ تشریف دعا کے اپنا نام بتا کے کہ میرا نام یہ ہے اور ڈاک صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح سے پھر آپ اپنا سوال پوچھیں ڈاک صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر گلام مرزا ملک صاحب کو کہ وہ روستوں پر تشریف لائیں اور اپنا خصوصی کتاب فرمائیں ڈاکٹر گلام ملک صاحب کو الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین ایذ باعد فیہم رسولا من انفسهم صدق اللہ العزیم عزیز عنی قرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالی نے مومنین پہ بہت احسان فرمایا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا عزیز عنی قرامی اللہ تعالی کے احسانات تو بے شمار ہیں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو کبھی شمار نہ کر سکو لیکن اللہ تعالی عام طور پہ احسان جتواتے نہیں رسالت معام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرست کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے احسان جتوا دیا کہ یہ میں نے تم پہ بہت احسان کیا بات یہ ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہے نہیں نبوت اور رسالت سے بڑی نعمت انسانیت پہ اور کوئی نہیں انسان بھٹک رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ فلسفے کی تاریخ میں صرف ایک مسئلہ کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے کم و بیش اڑھائی ہزار سال سے بحث ہو رہی ہے اور ابھی تک ہم فلسفے کے طالب علم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے اور میں آپ سے آج امانداری کی بات بتا دوں کہ فلسفے سے یک لخت جب میں منتقل ہوا ہوں دین کی طرف تو اس مسئلے پہ بحث کرتے کرتے جب میں بلکل مایوس ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ میری نظر سے گزرا تو میں ناک اوٹ ہو گیا اور صرف میں ناک اوٹ نہیں ہوا ہوں میں سچ آپ سے کہتا ہوں پورا فلسفہ ناک اوٹ ہو گیا حضور کا ایک جملہ ہے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ یہ کام اچھا ہے یا برا آپ نے فرمایا فستفت قلبک اپنے دل سے پوچھ لیا کرو فَإِنَّهُ خَيْرُ مُفْتِ دل جو ہے سب سے بڑا مفتی ہے اور دیکھو وہ بات جو تم کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھو اور چھپتے پھرو اور جس بات کو چھپاتے پھرو اور چاہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے وہ بری بات ہوتی ہے اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں میری جان لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ کوئی شخص اس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ جب تک کہ وہ دوسرے شخص کے لیے اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جو بات دوسرے کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے جب تک وہ دوسرے کے لیے نہ چاہے صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا میں نے کہا یہ خیر کی بنیاد ہے اس سے بڑی خیر کی اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی اور اس سے پہلے جو میں نے بات عرض کی وہ شر کی بنیاد ہے پتہ یہ چلا کہ انسان سوچتا پھیرے اور انسان کی سوچ کے جو تین موضوعات ہیں تینوں میں انسان بھٹک گیا پہلا موضوع کہ میں کون ہوں انسان کی حقیقت دوسرا موضوع یہ دنیا کیا ہے یہ میرے اردگرد کیا تماشا ہو رہا ہے سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے آپ کو بھی یاد ہوگا پیدا ہوتے ہی ہم نے پوچھا تھا اپنے بجے کیا ہے وہ یہ تارے کیا ہے یہ دنیا کیا ہے ایک فطری سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے میں کون ہوں کیا ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں یہ دنیا کیا ہے یہ میری محکوم ہے یا حاکم ہے یہاں کے سورج اور چاند کی مجھے پوجا کرنی ہے یا انہیں کام میں لانا ہے مجھے گائے کا دودھ پینا ہے یا گائے کی پوجا کرنی ہے مجھے اس سے خدمت لینی ہے یا اس کی خدمت کرنی ہے یہ مظاہرِ قدرت یہ میرے خادم ہیں یا مخدوم ہیں میں ان سے کام لوں یا ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں اور میں خود ہی خود وجود میں آ گیا ہوں یا کوئی میرا سائی بھی ہے کوئی میرا سرپرست میرا دوست میرا آقا میرا محافظ کوئی ہے یا نہیں ہے دوستو یہ وہ سوالات ہیں کہ انسانیت ان سوالات میں اگر اپنی عقل تک محدود رہے تو بھٹک جاتی ہے اس کو راہ نہیں ملتی اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سوچ میں بے ایمانی کر رہا ہو ایماندارانہ سوچ کے باوجود بھی انسان بھٹکتا رہتا ہے یہ دنیا کیا یہ مستقل ازلی ہے ابدی ہے قدیم ہے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے یا یہ ایک حادث ہے یا عارضی چیز ہے وقت کسی مرحلے میں اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے آج تک اس بحث کو کوئی تیہ نہیں کر سکا دنیا حادث ہے یا قدیم ہے اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں اس کا خالق کی ضرورت بھی ہے یا نہیں یہ فلتفے کے موضوعات ہیں اور انسان نے جب بھی اس میں سوچا ہے بہت بڑی بڑی ٹھوکنیں کھائی ہیں جگر کہتا ہے کہ علم ہی ٹھہرا علم کا باغی عقل ہی ٹھہری عقل کی دشمن اور آ کے نہ جانے تجھ بن کب سے روح ہے لاشا جسم ہے مدفن جب تک کہ وہ خود نہیں آتا ہے اپنا کلام لے کے اپنا نبی لے کے اپنا رسول لے کے اس وقت تک روح ہے لاشا جسم ہے مدفن ایسی خالق کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو تصورات ہیں اگر اس کو عقل کی بنیاد پر پرکھا جائے تو انسان ٹھوکنیں کھائے تو یہ تین موضوعات کہ انسان کیا ہے یہ دنیا کیا ہے اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے ہے تو اس کی صفات کیا ہیں ان پر انسان نے جب بھی سوچا ہے مار کھائی ہے اور ایک حد پہ پہنچنے کے بعد اس نے بے بسی کا اظہار کر دیا اب چند اشار سنیے دیکھئے یہ جب ہم فلسفے میں تھے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور بہت انجائی کرتے تھے کہ سنی حکایتِ ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم نہ کچھ فنا کی خبر ہے نہ ہے بقا معلوم بس ایک بے خبری ہے سو وہ بھی کیا معلوم اسیرِ جسم ہوں میعادِ قید نہ معلوم یہ کس گناہ کی ہے تازیر یہ کس گناہ کی تازیر ہے خدا معلوم اور سفر ضرور ہے بھائی زندہ ہے جینا تو ہے یا ادھر چلیں گے یا ادھر چلیں گے یا ادھر چلیں گے سفر ضرور ہے اور عزر کی مجال نہیں مجا تو یہ ہے کہ منزل نہ راستہ معلوم نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم اور رہا یہ وهم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم تو انسان تشکیق میں سکیپٹیسزم میں پھر ہو ہمارا ایک بہت مشہور فلسفی ہے سکیپٹیسزم کا فلسفہ تشکیق کا اس کے جملے پر ذرا غور کیجئے وہ کہتا ہے کہ nothing is true nothing is believable and not even that کہ کوئی بات سچی نہیں ہے کوئی بات قابل اعتماد نہیں ہے کہ اس پہ تم یقین کر لو حتیٰ کہ میرا یہ جملہ بھی اب یہ شک کی انتہا ہے اور عزیزانِ گرامی شک انسان کو عمل سے روک دیتا ہے جو چیز انسان کو عمل پہ لے کے آتی ہے وہ یقین ہوتا ہے کہ یوں کروں گا تو یہ ہوگا اگر وہ یقین نہ ہو تو عمل نہیں ہوگا اور یقین کی کیفیت نہ ہو صرف شک ہو تو سوائے خوف کے دہشت کے انسان کی طبیعت پہ اور کچھ نہیں ہوتا یہ ایک متشکک شاعر کے شعر ہے کہ ہے روح تاریکیوں میں ہے راں بجا ہوا ہے چراغ منزل کہیں سرے راہ یہ مسافر پٹک نہ دے بوجھ زندگی کا تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ نبوت کا نور جو ہے وہ درمیان میں نہ آ جائے بات یہ ہے کہ انسان عقل سے سوچتا ہے نا عقل سوچنے کے لیے کچھ مواد اکٹھا کرتی ہے مواد اس کو ملتا ہے ہوا سے خمسہ سے یہ جو ہمارے پانچ دروازے ہیں دیکھنا سننا چکھنا چھونا سونگھنا یہ پانچ ہوا سے خمسہ ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پانچوں کے پانچوں انسان کو دھوکہ دیتے ہیں نگاہیں دھوکہ دیتی ہیں اس نے کہا کیا حال ہے چودری اکرم صاحب خیریت سے تو ہیں آپ تو بالکل بدل گئے اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بدل ہوں اور میرا نام چودری اکرم نہیں ہے میرا نام تو محمد معاز ہے اس نے کہا نام بھی بدل لیا نظر دھوکہ کھاتی ہے دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے ہوتا کچھ ہے دیکھنے میں کچھ نظر آتا ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں سامنے آپ کو پانی نظر آ رہا ہوتا پانی نہیں ہوتا ریت ہوتی ہے ہلوسینیشنز ہوتے ہیں سورج آپ کو ایک روٹی کی ٹکیا نظر آتی ہے چاند آپ کو صرف ایک توا نظر آتا ہے نہیں وہ تو پوری دنیا ہے اس دنیا سے بھی بہت بڑا ہے دیکھنے میں کچھ نظر آتا ہے ہے کچھ اور ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا تو ہوا سے خمسہ پہ جب اعتماد نہیں ہے تو وہ جو رو میٹیریل ہمیں ملتا ہے وہ تو اسی ہوا سے خمسہ کے راستے سے ملتا ہے محدود بھی ناقص بھی اور اس میں دھوکہ دہی بھی اب اس مواد کو اکٹھا کر کے جب ہم سوچیں گے اقل سے کام لیں گے وہ بھی محدود ہوگا اس میں بھی دھوکہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے حکیم مدبر آقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کعبے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کے روتے تھے حادیث من کا ذکر ملتا ہے اور وہ کہتے تھے کہ آئے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہے اور صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے لیکن اب ہم جانتے نہیں کہ تجھ سے پیار کیسے کریں اب یہ جانتے نہیں کہ تیرے ساتھ قربت کی منزلیں کیسے تیہ کریں تیری عبادت کیسے کریں تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اب یہ ہمیں معلوم نہیں آئے اللہ کوئی نبی بھیج جو ہمیں یہ راستہ سجھائے اور عزیزانی گرامی ورقہ بن نوفل جب اس کو پتا چلا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو اس قدر رویا بار بار روتا تھا کہ اے کاش آپ آئے بھی تو اس وقت جبکہ میری آنکھیں بھی جاتی رہیں اور غیر راستہ نہیں تیہ ہوتا راستہ تیہ کرانے والا اللہ کا نبی ہوتا ہے جو بالکل ہاتھ میں ہاتھ لے کے اللہ تک پہنچا دیتا ہے دیکھیں نا وہ حضور کو تبلیغ کرتے کرتے بارہ برست ہو گئے حج کا موسم تھا مینہ میں خیمے لگے ہوئے تو آپ نے ایک جگہ جا کے خیمے پہ کوئی کھٹ کھٹ آیا پوچھا لوگوں نے بھئی کون ہے کیا چاہتے ہو آپ میں بھئی میں کام سے آیا ہوں دیکھو تم میں سے کسی کو اللہ سے ملنا ہے میں اللہ سے تمہیں ملا دوں گا اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو میری بات دھیان سے سنو یہ مدینہ سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھا انہیں کہا یار وہ وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ کوئی اللہ کا رسول آنے والا ہے اور وہ آگیا تو ہمیں اللہ سے ملا دے گا کہ یہ وہی نہ ہو آپ نے دین کی دعوت دی ان سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی یہ بیعت عقبہ اولا ہے اور سب کو آپ نے اللہ سے ملا دیا یہ اللہ سے ملانے کا معاملہ اللہ سے واصل کر دینے کا معاملہ جو ہے وہ فرمائے قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبیب کم اللہ اے نبی صلی اللہ سلام ان سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ سچ مچ اللہ سے پیار کرتے ہو تو آو پھر میرے ساتھ چلے چلو میرے پیچھے پیچھے چلے آو میرا اتباع کرو میرے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا عزیز آن گرامی یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں ان سب کا ایک ہی مشن تھا کہ لوگوں کو اللہ سے واصل کر دیں اللہ سے ملا دیں یعنی مثالاً ارز کرتا ہوں کہ یہ سڑکیں تھی سب راستے تھے پک ڈنڈیاں سب اللہ تک پہنچانے والے تھے لیکن اسی جان گرامی وہ ساری پک ڈنڈیاں وہ سارے راستے ملتے ملتے آخر میں ایک بہت بڑے جیٹی روڈ میں مل گئے جب منزل قریب آئی تو سب ایک ہی شاہراہ میں مل گئے اور وہ شاہراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی شاہراہ ہے اب یہی ایک راستہ رہ گیا ہے وہاں تک پہنچنے کا اللہ کی ذات گرامی منزل ہے نبیوں کی بھی وہی منزل صحابہ کی بھی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین سب کی منزل اللہ کی ذات گرامی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں سب اور پہنچانے والے اللہ کے رسول اللہ کے نبی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے اور ایک عرصے تک میں اس مثال کو پڑھ کے وجد کے عالم میں رہا فرماتے ہیں کہ مور بودے حوص داشت کے در کعبہ رسد دست بر پائے کبوتر زدو ناغا رسید ایک چونٹی تھی اس کو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کعبہ میں جائے اب چونٹی اگر ارادہ کر لے کہ اسے کعبہ جانا ہے تو راستے میں تو کئی دریاں ہیں نہریں سمندر ہیں پہاڑ ہیں کھائیاں راستے میں تو پھنس جائے ڈوب جائے کچلی جائے کہتے ہیں لیکن اس کو خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے کعبہ پہنچنا ہے تو یوں کیا اس نے کہ دست پر پائے کبوتر زدو ناغا رسید حرم کے کبوتر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کبوتر نے جب اڑان لی اور وہ کعبہ کی چھت پہ جا کے بیٹھ گئے تو چیونٹی بھی وہاں جا کے اتر گئے یہ ہے نبوت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کہ وہ راستہ جو خود تم تیہ نہیں کر سکتے ہو راستہ میں دریاں ہیں پہاڑ ہیں کھائیاں ہیں نجانے کتنے جہنم ہیں کتنے تاغوت ہیں کتنے شیطان ہیں کتنے نفس کے فتنے ہیں ان سب کو آنے واحد میں اللہ کا نبی کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں عزیز آنی گرامی انسان کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اب میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد وہ ضرورت کس طرح پوری ہوتی ہے انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ہماری مثال اس شخص کی ہے کہ ایک آدمی چلا رہا ہو آپ اس سے پوچھیں بھئی تم کون ہو اور وہ کہ پتہ نہیں بھئی کہاں سے آرہے ہو کہ پتہ نہیں بھئی کہاں جا رہے ہو وہ کہ پتہ نہیں بھئی تمہیں کسی نے بھیجا یہاں پہ کہ پتہ نہیں تو آپ فورا اس کو کہیں کہ یہاں میرے ساتھ گاڑیاں بیٹھ جاؤ میں تمہ ساتھ ہسپتال لے جاتا آدمی بیمار ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے عزیز آن گرامی اللہ کے رسول کے بغیر ہر شخص کی دماغ یہی ہوتی یہ اللہ کے رسول آکے اس کو بتاتا ہے کہ تم کیا ہو تم کہاں سے آئے ہو تمہیں کس نے بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو تمہاری منزل کیا ہے اور اس منزل تک مہنشنے کا راستہ اور وسائل کیا ہیں اور دیکھو اس معاملے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں پہلی بات معرفت انسانی انسان کی جو درگت بنائی گئی ہے فلسفے میں کہیں بھی آپ پڑھ لیں انسان کو ایک حیوان قرار دیا گیا حیوان ناتق گریگیریس انیمل سوشل انیمل انیمل حیوان ٹاکٹیو انیمل وہ جانور جو باتیں کر لیتا ہے گویہ توتے میں اور انسان میں کوئی معمولی صحیح فرق ہے حضی جانی گرامی آپ جب غور دیکھئے پورے قرآن مجید میں اور احادیث کے پورے زخیرے میں انسان کو کسی جگہ حیوان نہیں کہا گیا پھر اسی فلسفہ کی بات دیکھیں اور مورڈن فلسفی کی بات دیکھیں پرانی باتیں چھوڑ دیں سگمن فرائیڈ کو پڑھ ہے تو وہ کہتا کہ انسان جنس پرستی اس کا شعار ہے جنس کا بندہ ہے سیکس اس کی ساری کوششیں اس کی ساری محنتیں اس کا سارا کام جو ہے وہ اس بات پہ مبنی ہوتا ہے کہ وہ جنس شہوانی لذت حاصل کرے اب یہ ہے کہ ماں بیٹے کے رشتے کو بھی وہ ایک جنسی لذت کا رشتہ قرار دیتا باپ بیٹی کے رشتے کو بھی جنسی لذت کا رشتہ قرار دیتا ہے اور اس کے لئے دلائل کے کمبار کٹھے کرتا ہے موڈرن فلسطی میں انسان جو ہے اس کی ساری کوششوں کا مہور جو ہے وہ جنس پرستی ہے شہوت پرستی ہے کال مارس کو دیکھ لیں وہ کہتا انسان پیٹ کا بندہ ہے اس کی ساری کوششوں کا مہور جو ہے اس کا پیٹ ہے اس کی طبعی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ طبقات بناتا ہے پھر طبقات کی کشمکش ہوتی ہے اور پوری تاریخ انسانی تاریخ جو ہے طبقات کی کشمکش کا نام ہے اس میں عمل ہے اور رد عمل ہے اور پھر ایک نیا اس سے ایک راستہ تجویز ہوتا ہے یہ مارڈن فلسفی ہے اور مارڈن فلسفی سے ہٹ کے آپ اگر دنیا میں وہ دین جو رسم و رواج پہ چل پڑے جنہوں نے نبوت کے راستے کو چھوڑ دیا نبوت کے سرات مستقیم سے ہٹ گئے انہوں نے جو انسان کی درگت بنائی ہے تو انتہائی قابل شرم کسی نے انسان کو پیدائشی گناہ کو ہی تو جی چاہے گا ہم نے پیدا ہی اگر گناہوں کے لئے کیا گیا ہے تو پھر گناہوں پہ سزا کیوں دیتے ہو ایک اور معاشر میں آپ چلے جائیے انسان کو ذات پات میں انہوں نے کس کے رکھ دیا ہے یہ انسان جو ہے یہ تو پبتر ہے یہ فلان خاندان سے ہے یہ تو پاک ہی ہے یہ چوری کرے زنا کرے قتل داکہ جو چاہے کرتا پھرے یہ پبتر کا پبتر پاک کا پاک ہی رہے گا اور یہ اس نسل کا انسان جو ہے یہ ناپاک ہے یہ ساری جہان کی خدمت کرے ایک ایک سے پیار کرے ایک ایک ایسان کرے پھر بھی ناپاک کا ناپاک رہے گا یہ انسان کی درگت بنائی گئی اور پھر انسان اس حد تک ضریل کیا گیا کہ کہیں وہ مظاہر پرستی قدرت کے مظاہر کی پوزہ کرتا ہے سورج کی جانور کی پوزہ کرتا ہے کہیں وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے آپ سرد سے اس پار تو جائیے کسی کا ناشتہ یہ اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک صبح گائے کا پیشاب نہ پیلیں یہ انسان کا حشر کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ نبوت کے صراط مستقیم سے ذرا ہٹ گئے عزیزان اگرامی اب آئیے کہ اللہ کا نبی اور دیکھیں نبوت کی کیا بنا دیتا ہے حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جب گئے تو راستے میں ایک وادی سے گزرتے ہوئے رونے لگے لوگ نے پوچھا امیر المومینین آپ کیوں رو رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا والد خطاب مجھے مارا کرتا تھا اس نے مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیے ہوئے تھے اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے بھاگ بھاگ جا دے تھے اور میرے والد کو میرے کیرئر کی اور مستقبل کی اتنی فکر تھی وہ کہتا تھا کہ عمر تم کبھی چرواہے نہیں بن سکوگے تم کبھی اونٹ چرانے کے قابل نہیں بن سکوگے اور واقعی یہ ہوا کہ اونٹ چرانے کے قابل بھی نہیں تھا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر خوربان جائیے کہ آپ کی تشریف آوری سے اس سخت میں دنیا کا سب سے بڑا فرما رواہ ہوں اونٹ اور دنیا کی حکومتوں کو چرار رہا ہوں یہ ہوتا ہے انسانیت میں انقلاب انسان کو کیا سے کیا بنا دیا پہلی بات فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کو ہم نے حسین ترین پیرائے میں پیدا کیا ہے کوئی پیدائش گناہگار نہیں ہے احسن اور انسان کے درمیان اور کوئی صاحب عظمت مخلوق نہیں ہے بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر خلیفہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں زمین پہ اپنا نائب اپنا وائس جرن بنانے لگا پھر وہ آیا کہ صاحب امانت ہے اپنی امانت اس کو میں دے رہا ہوں وہ امانت جس ہم نے اپنی امانت آسمانوں کے سامنے زمین پہاڑوں کے سامنے پیش کی سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا بھاگ گئے ڈر گئے انسان نے وہ امانت اٹھا لی تو انسان اللہ کا ٹرسٹی ہے صاحب امانت ہے اللہ نے انسان کو اختیارات دے رکھے اور اتنا بڑا اختیار جس سے پہاڑ بھی ڈر گئے آسمان بھی ڈر گئے کہ اپنی مرضی سے چاہو تو عبادت کرو اور چاہو تو اللہ کی نافرمانی کر دو کتنا بڑا اختیار ایتی اپنی سوچ سے جو چاہو کرو اپنے ارادے سے کرو چاہو تو اللہ سے پیار کرو اور چاہو تو اللہ کا نام ماننے سے ہی انکار کر دو اتنا بڑا اختیار اتنا بڑا trust لگتا ہے کہ بہت بڑے اختیارات اللہ تعالی نے انسان کو منتقل کر دی خلق لکم ما فی الارض جمیع جمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں آر آسمان میں جو کچھ تمہارے لئے ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کا اور فرمایا کہ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے تابع فرمان تمہارا مسخر کر دیا ہے تمہارا خادم اور تمہارا چاکر بنا دیا ہے اور اسی کی علامت تھی کہ اس وقت جو سب سے عظیم مخلوق تھی نوری مخلوق تھی اللہ نے نور سے پیدا کیا اس کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ مسجود ملائک ان سب باتوں کو آپ اگر ذہن میں رکھیں اس کے موازنہ کریں کہ انسان کی درگت کیا بنائی ہے فلسفہ نے اور اس دور اور انسان کو اللہ تعالی نے کیا رتبہ عطا فرمایا ہے اب یہی وجہ ہے نا کہ وہ دریائے نیل کو رکھا لکھ کے کہیں دیتے ہیں کہ حضرت عمر ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ دریائے نیل میں جب تک کہ وہ انسان کا خون نہ بہایا جائے دریائے نیل چلتا نہیں تھا ایک مدت سے صدیوں سے رسم چلی آ رہی تھی حضرت عمر نے کہا کہ یہ رسم ختم ہو رہی ہے اور ایک رکھا لکھ دیا دریائے نیل کے نام کہ اگر تم اللہ کے حکم سے چلنے والے ہو تو میں اللہ کے بندوں کا خلیفہ ہوں آج سے تم بغیر کسی ایسی رسم کے تم چلا کرو گے چلا تو حاکم بنایا گیا انسان کو فرما روا بنایا گیا اور یہ حضور اکرم کی تشریف آوری کا کمال ہے کہ آپ کے آتے ہی غلامی ختم ہو گئی وہ غلامی جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی تھی اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے غلامی ایجاد کی وہ انسانیت کا محسن تھا اس لیے کہ غلامی سے پہلے لوگوں کا رواج یہ تھا کہ جس کو وہ زبا کر کے کھا جاتے تھے تو کچھ شریف لوگوں نے کہا کہ نہیں یار نہیں زبا نہیں کرنا چاہیے مارنا نہیں چاہیے ان سے کھام لو جنگ میں ان کو بھکڑا ہے ان کو غلام بنایا ہے چلتے پھرتے لوگ ہیں یار ایک ٹھیک تھا کسی ان کے مشینری ہے اوپر ان کے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں دماغ ہیں کھام لو ان سے تو کام لینا یوں غلامی کی سسٹم شروع ہوا اور سیدنا عیسی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سزائے موت دینے میں جلدی اسی لیے کی گئی کہ وہ غلامی ختم کرنا چاہتے تھے اس وقت رومن امپائر میں نوے فیصد لوگ غلام تھے دس فیصد لوگ آزاد تھے حضرت عیسی نے ان کو آزاد کرنا چاہا وہ دس فیصد لوگ جو تھے جو حاکم بھی تھے آزاد بھی تھے بگڑ گئے حضرت عیسی پہ الجامات لگائے گئے مارا پیٹا گیا پکڑ کے بہت ازاد دی گئی اور آخر کار ان کو سزائے موت سنا دی گئی تو اس زمانے سے نوے فیصد غلامی چلی آ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے غلامی ختم ہو گئی اللہ کا حکم آ گیا کہ ان غلاموں کو ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کرو مقاتبت کرو اور یہ غلام جو ہیں اپنے آقا کو اس ایگریمنٹ کے مطابق کچھ پیسے دیں اور آزاد ہو جائیں اور یہ غلام کہاں سے پیسے لیں بیت المال سے لے لیں زکاة کی پیسے سے پیسے لے لیں اپنے آقا کو دیں چھٹی کھنے غلامی ختم ہو گئی اسلام سے پہلے عورت ایک شرم کی بات تھی جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی وہ موت چھپاتا پھرتا تھا اور جب تک کہ اس لڑکی کو وہ زندہ درگور نہیں کر دیتا تھا جیتی جاگتی لڑکی کو بچی کو وہ قبر کے اندر نہیں گار دیتا تھا اس سطح تک اسے چین نہیں آتا تھا اس لئے کسی شخص کو اپنا داماد بنانا ان کے نظرین کے ایک بہت بڑی ذلت کی بات تھی عورت کو نحوصت سمجھا جاتا تھا اور ایک مذہب میں تو ابھی تک عورت کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے لکھا ہوا ہے شیطان کا ایجنٹ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور جن ایام مخاتون ایام مہواری ہوتی تھی اس کو گھر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی وہ گھر کے باہر جانوروں کے ساتھ اس کو ڈال دیا جاتا تھا یہ اسلام کا احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آپ کے آتے ہی پتہ چلا کہ ماں کیا ہوتی ہے بیٹی کیا ہوتی ہے بہن کیا ہوتی ہے بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ پر دنیا نے دیکھا کہ حضور کی بیویاں انچی آواز میں حضور کے ساتھ بات کرتی ہیں اور آپ جواب میں انچی آواز میں بات نہیں کرتے یہ آپ نے بتایا کہ دنیا میں آج تک کسی نبی نے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے وہ سارے اخلاق کے گربہ کشتن روز اول والے جو تھے وہ اسلام کیا تھے یہ سارے ختم ہو گئے دنیا نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی چلیا آ رہی ہے تو اس کے احترام میں اللہ کا نبی کھڑا ہو رہا ہے اور اپنی چادر اس کے لئے بیشا رہا ہے ایک بڑی خاتون چلیا آ رہی ہے اللہ کا رسول بیتاب ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے جس میں جو چادر پہنی ہوئی ہے وہ اتار کے ان کے قدموں میں بیشا دیتا ہے کہ اس عورت نے کبھی کسی زمانے میں حضور کو دودھ پلایا تھا ایک عورت آتی ہے وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے وہ کہتی ہے ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے تم نے ایک مرد میں مجھے کھیلتے کھیلتے دانت سے کاتا تھا وہ دیکھو نشان لگا ہوا ہے آپ کہتے ہیں ہاں تو میری بہن ہے اکٹھے ہم نے دودھ پیا دودھ پلائی کی بہن ہے تو میری تو چاہے تو زندگی پر میرے گھر میں رہ سکتی ہے اور اس ایک عورت کی وجہ سے آپ نے چھ سو قیدیوں کو آزاد کر دیا یہ عورت کا مقام ہوتا ہے شیمائن کا نام ہے غزوہ حنین کے بعد ایک جنگ میں چھ سو قیدیوں اس کے قبیلے کے پکڑے گئے حضور کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اور یہ آگئی انہوں نے صرف حضور سے کہا کہ میں سفارش کر رہی آئی ہوں چھ سو قیدی آزاد کر دیں میں آپ کی بہن ہوں عزیزانِ گرامی عورت کو اس کا مقام حاصل ہوا سید عمر فاروق نے اپنے بیوی کو ایک مرد پر ڈانٹنا چاہا تو بیوی نے پلٹ کے خوب ڈانٹا ان کو وہ نے گا تمہاری یہ جورت کہ تم میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہو وہ نے گا جاؤ کام کرو اپنا جو تم سے بہتر انسان ہے اس کی بیوی بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کر لیتی ہے اگر وہ برداشت کرتے ہوں تو تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا یہ عورت کا مقام ہے اور یہاں تو یہ حال تھی کہ فلسفے کی دنیا میں صدیوں یہ بحث رہی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں اس کے اندر روح بھی ہوتی ہے یا نہیں یہ انسان ہے یہ صرف حیوان ہے یہ بحث رہی فلسفے کی دنیا میں انسان نے آکے کہا کہ نہیں مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ہیں ہاں مردوں کو فوقیت ہے وہ قوام ہیں کہ ان کے ذمہ ہیں نانفقہ اور یہ انسان کو انسانیت کے حقوق سب سے پہلے حضور کی تشریف آوری سے ملے آپ ذرا دھیان سے پڑھئے انسان کو جو چارٹر ملا ہے حقوق کا انسانیت کا چارٹر جو ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ خود بحجت الودا ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے انسانیت کو پہلی مرتبے ملوکیت سے نہ صرف آزاد کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا آپ نے فرمایا حلق قیسر فلا قیسر باہدہ قیسر حلاق ہو گیا اور اس کے بعد کوئی قیسر دنیا میں نہیں آئے گا حلق قیسر ولا قیسر باہدہ قیسر حلاق ہو گیا اور اس کے بعد کوئی قیسر نہیں آئے گا یہ قیسر اور قیسر دو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں یہ اس دور کے دو بڑے بڑے شیطان تھے عجیزانِ گرامی یہ حضور کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ملوکیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اب تو بقول کیسے بادشاہ ہیں تو تاش کے چار بادشاہ ہیں اور دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں ہے تاش کے پتوں میں تو آپ کو بادشاہ نظر آ جائیں گے اور باقی جو ہیں ان کی حیثیت بھی جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتے ہیں ان کی حیثیت بھی تاش کے پتوں میں بادشاہوں سے زیادہ نہیں ہے حضور کے تشریف آوری کے بعد کوئی قیسریت کوئی قیسرائیت پھر دنیا میں نمودار نہیں ہوئی اتنا بڑا کوئی شہنشاہ جس نے آدھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہو اور پوری آدھی دنیا کو اس نے گنہ گردی کا شکار بنایا ہوا ہو آدھی دنیا قیسر کے پاس آدھی قیسرہ کے پاس ایسا پھر نہیں ہوا ہے اور دوسری بات جو حضور کی تشریف آوری سے ہمیں معلوم ہوئی کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ دنیا کیا ہے ہمیں اس سے کیا لینا ہے ہمیں اس دنیا کو کیا دینا ہے عزیزانِ گرامی ہمیں پتا چلا کہ یہ نہ عزلی ہے نہ عبدی ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے پیدا کیا ہے ہمارا خادم بنایا ہے اور یہ سب ختم ہو جائی گی ہمیں پھر آگے آگے جانا ہے آخرت آئے گی سوہ ہماری جواب دہی ہوگی اور اہم بات وہ یہ کہ دین اور دنیا کی تفریق حضور نے ختم کر دی وہ جو علامہ نے کہا نا کہ جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ جدائی جو ہے دین اور دنیا کی دین اور سیاست کی یہ چنگیزی ہوتی ہے یہ چنگیزیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یہ رہبانیت بھی تھی یہی سیکولرزم بھی تھا حضور کی تشریف آوری سے پہلے رہبانیت کا دور دورہ تھا رہبانیت اس بات کا نام ہے کہ یا تو دنیا اختیار کر لو اور کاروبار اور تجارت اور زرات اور ملازمت نہیں مگن ہو جاؤ پھر تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اور یا اللہ کے بندے بن جاؤ اور پس کا طریقہ یہ ہے کہ تم زرات تجارت کاروبار ملازمت پیسہ یہ سب چھوڑ دو پھر تم جنگلوں میں نکل جاؤ پہاڑوں میں غاروں میں نکل جاؤ تم حیوانوں کی زندگی گزارو سال سال دو دو تین تین سال تک غسل کی نوبت بھی نہ آئے اور جو شخص جس کے بال جتنے زیادہ بڑھ جائیں جتنا زیادہ وحشی نظر آئے جتنا زیادہ گندہ اور بدبودار ہو جائے اتنا بڑا روحانی پیشوا بن جائے یہ ہے دین اور دنیا کی تفریق کہ یا دین اختیار کر لو یا دنیا اختیار کر لو اور دین اختیار کرو گے تو دنیا چھوڑ نہیں پڑے گی اور دنیا اختیار کرو گے تو دین چھوڑ نہ پڑے گا یہ رہبانیت کا طریقہ تھا اور حضور نے اس کو ختم کر دیا آپ نے فرمایا لا رہبانیت ہے فی الاسلام دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے نفیس کپڑے پہنو روزانہ دو تین مرتبے غسل کرو اچھی سے اچھی خوشبو لگاؤ تجارت کرو زراعت کرو بیوی بچوں میں رہو لیکن ایک دوسرے کے حقوق کا خیال لگو اب جنت کا راستہ جو ہے وہ پہاڑوں کے راستے غار سے سہراؤں سے جنگلات سے جنت کا راستہ نہیں ملے گا اب تمہیں جنت ملے گی تو ماں کے قدموں میں سے والد کی خدمت کے راستے سے بیوی بچوں کی مسکراہت کے راستے سے ہمسائیوں کی خوشی کے راستے سے بازار میں نیک روی اکل حلال کے راستے سے نیک تجارت کے راستے جنت ملے گی اور یہ اور عبادت اکٹھی چلیں گی اور فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرو گے وہ تجارت ہو زراعت ہو ملازمت ہو وہ عبادت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرو گے خواہو اللہ کی رضا کے بغیر کرو گے تو خواہو نماز بھی ہو حج بھی ہو عمرہ بھی ہو وہ عبادت نہیں ہوگا تو لائن ہی درمیان سے ہٹا دی کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے نہیں ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کرو گے وہ عبادت پوری زندگی اللہ کے لئے گزارو تجارت اللہ کے لئے کرو زراعت اللہ کے لئے کرو ملازمت اللہ کے لئے کرو سب عبادت ہو گیا زندگی کو ایک وحدت قرار دے دیا گیا پوری ایک اکائی یا پوری کی پوری زندگی اللہ کے نام پہ یا پوری کی پوری زندگی باہر اور آخر میں ارز کروں گا حضور کی تشریف آوری دیکھئے نبوت کیا کام کرتی ہے دنیا میں پہلے اللہ سے ملنے کے لئے بہت واسطوں کی ضرورت پڑتی تھی کسی عبادت گھر میں جا کے ہی آپ عبادت کر سکتے تھے ہمیں ساری زمین عبادت گھر ہے مسجد ہے جہاں چاہو سجدہ کر لو اور درمیان میں کسی پندت اور کسی پیر اور کسی راہب اور کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی ڈائریکٹ ڈائلنگ سکھا دیا اللہم یا رب سیدھی سیدھی اس کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو سیدھی سیدھی اس کے ساتھ خطاب کرو عبد اور معبود کے رشتے کو ایسا مستقم کیا بندوں کو اللہ کے ساتھ اس طرح سے واصل کیا یعنی حد یہ ہے کہ لوگ حضور سے دعا کرانے کے لیے آتے تھے تو آپ دعا سکھا دیتے تھے کہتے تھے کہ یہ دعا میرے سامنے تم کرو خود کرو دعا خود کرواتے تھے ڈائل خود کرو گفتگو خود کرو تو عزیزان اگرامی اللہ اور بندے کے درمیان جتنی وسیلے وسائط واسطے رکاوٹیں سب خطاب کرو سیدھا سیدھا واصل کرو انسان اگر اپنی عقل کے ذریعے سے اور خود اپنی سوچ اور اپنے پیار کے ذریعے سے جاننا چاہتا تو اس طرح سے اللہ تک نہیں پہنچا سکتا تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے ملا دیا ہمیں اپنی پہشان دی دنیا کی پہشان دی اور اللہ کی ذات کی پہشان دی اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين جب ایک فکری اور عملی بنیاد کے ساتھ چلنا ہے اور دین اسلام جب ہے انہوں نے چکتا تھا اور انسان کے جو جوارے ہیں یہ ان کے علم حاصل کرنے کے راستے ہیں تو وہاں جب فکر انسان کی برست ہوگی تو سکپٹسززز بنا وہ نہیں رہی ہے ایسا بھی آپ کو گوائیں گے اصل میں مجرد فکر جو ہے وہ انسان کو تشکیق سے نہیں بچاتا وہ جو مولا رومی نے کہا کہ پائے استدلالیاں چوبی بود پائے چوبی سخت بے تمکی بود یہ جو استدلال کا اور عقل اور فکر کا راستہ ہے یہ لکڑی کا راستہ ہے لکڑی کے پائے اور پائے چوبی سخت بے تمکی بود یہ غیر مضبوط ہوتا ہے اصل میں انسانی فکر کو بھی جلا اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نبوت کی آگے ہی آ جاتی ہے نبوت کی آگے ہی جب اس کو بنیاد بن جاتی ہے اس کے لیے پھر اس کے لیے آگے سوچ کی راہیں بھی واضح ہو جاتی ہیں اور کھل جاتی ہیں ونہ وہ اندھیرے میں ہی وہ لکڑی چلاتا رہتا ہے اور اس کو دروازہ ہی نظر نہیں آتا کہ مجھے کس طرف سے باہر جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دفتر بات میں جو قرآن مجھے کی آیت قرآن شروعی ہے اس کا تعلق پوری انسانیت سے تو شاید ہو لیکن مومنوں سے ہیں اور پتہ ہی دلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنوں پر دیفتان ہے ان کے تشریف کارنے کے لئے محسن انسانیت کے نفس دیا ہے وہ ہمارے میں بڑا کرتا ہے پھر ضرورت نبوت کا مقوم بڑا فرصیب تھا لیکن آپ نے نبوت محمد فرد بزرز فرمائی ہے جہاں تک میں نے سوشل اینیمل کا تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ اولائی کا کلپ انعام پوری عبادہ کے سامنے ہے جہاں تک غلامی کا ختم ہونے کا تعالیٰ قید ہو تو نبیل بارکن کے دور کو ختم ہوئی نہ صحابہ اکرام کے نا آئندہ قرآن نے مستقل اس کو رکھا ہے فَإِذْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَعِدَ أَوْمَا مَلَقَتْ عَيْمَانُكُمْ کے حوالے سے آخری بارکن نے فرمائی ہے کہ آج اکھنا ہے نبیل بارکن کے بارکن میں بے شمار مطبع لوگ آئے اور آپ نے ان کے دعائیں فرمائی ہمیں سوچ رہو کہ اس میں سوال کونسا ہے اور آپ نے اتنے سارے سوال یا اتنے سارے جوابات اکٹھے کر دیئے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا اور اللہ کے رسول کا انسانیت پہ آنا پوری انسانیت پہ احسان ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں یا ایوہ الذین آمنو کا لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے اے ایمان والو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یعنی وہ جو اللہ پہ ایمان لائے ہو نہیں وہ مراد نہیں ہے اے وہ لوگ جو اللہ کی کتابوں پہ ایمان لائے ہو یہ بھی مراد نہیں ہے وہ پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے اللہ کے کتابوں پہ بھی پہلے سے ایمان رکھتے تھے اے وہ لوگ جو اللہ کے فرشتوں پہ آخرت پہ فلام پہ ایمان لائے ہو کچھ بھی مراد نہیں ہے جہاں جہاں یا ایوہ الذین آمنو آیا ہے یا المؤمنین کا لفظ استعمال ہوا ہے یا ایمان کا لفظ مراد ہوا ہے اس سے مراد بنیادی طور پہ ایمان بھی رسالت محمد ہے کہ وہ لوگوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور نبوت پہ ایمان لے آئے ہو یا ایوہ الذین آمنو سے ہر جگہ یہی مراد ہے یہاں پہ بھی یہی مراد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین وہ لوگ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لے آئے ہیں وہ تو اس احسان میں پوری طرح سے رنگے گئے احسان تو سب پہ کیا لیکن اب سورج تو سب پہ لیے نکلتا ہے لیکن اگر ہم دروازے کھڑکیاں سب بند کر دیں اور کمرے میں انہیرہ کر دیں تو اس میں سورج کی روشنی میں تو کوئی کمی نہیں ہے ہم نے خود کمی کر لی ہے ہم محروم ہو گئے تو جو لوگ محروم ہو گئے آفتابِ رسالت کی روشنی سے اللہ تعالی نے ان کو یہاں محروم لکھا ہے کہ وہ اس احسان سے محروم ہو گئے اللہ نے احسان کرنے میں کوئی کمی نہیں کیا تو سب پہ احسان کر دیا اس نے بارہ کے در لطافتِ تبش خلاف نیست در باغ لالہ رویہ دو در شورہ بوم خس بارش تو وہ برسا دیتا ہے ہر ایک بھی برسا دیتا ہے لیکن باغ میں لالہ و گل اکتے ہیں اور شورہ میں شور زمین میں بوم اور خس کانٹے اور جھاڑ جھنکار اکتے ہیں اب اس میں بارش کا تو قصور نہیں ہے اللہ کے احسان تو پوری انسانیت پہ ہے اب انسانیت میں سے اس احسان سے متمتے وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی نبوت پہ ایمان قبول کر لیا ہے اللہ نے اس احسان کو ان تک محدود رکھنے کا ذکر فرمایا دوسرے سوال کیا تھا دیکھیں اس معاملے میں قرآن مجید کی آیت نمبر تین تیس نوٹ فرما لیں سورہ النور وَقَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا کہ ان غلاموں کے ساتھ مقاتبت کرو اگر تم ان کے بارے میں خیر جانتے ہو وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو اللذی آتاکم اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے تو اس حکم کے آنے کے بعد ہر وہ شخص جس کے گھر میں ایک غلام یا لونڈی تھی وہ پابند ہو گیا کہ وہ مقاتبت کرے ریٹن ایگریمنٹ کرے یا تو غلام کو ویسے ہی آزاد کر دے احساناً اور احساناً نہیں کرتا ہے تو کتابتاً آزاد کرے مقاتبت کرے تحریر معاہدہ کرے کچھ لینا ہے تو غلام سے کچھ لے لے اس کو آزاد کر دے اس کو غلام رکھنے کا اب وہ مجاز نہ رہا اس اعتبار سے قرآن کی یہ آیت جو ہے غلامی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اسلامی معاشرے میں کوئی غلام اور کوئی لونڈی باقی نہیں رہی ایک آدمی رہ گیا تھا اس وقت اور حدیث میں اس کا واقعہ آتا ہے اور وہ امام سیرین ہے یہ ابن سیرین کے والد ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے جو بہت ماہر تھے ان کے والد یہ حضرت انیس بن مالک کے غلام تھے تو مقاتبت کی گفتگو ہوئی حضرت سیرین نے کہا کہ مقاتبت کریں اور اس نے کہا سیرین میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے جانا چاہتے ہو تو جاؤ انہوں نے کہا نی نی میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو رہ گئے اب حضرت عمر نے ایک مردے پوچھا کہ سیرین تمہیں مقاتبت نہیں کی انہوں نے کہا جی میں نے کہا تو تھا لیکن میرے آقا مجھے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا تو وہ بیچارے آزردہ سے ہوئے تو میں نے خیال چھوڑ دیا تو حضرت عمر نے ان کے آقا کو بلایا اور خجور کی چھڑی سے مارا اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تو مقاتبت کا حکم دے رہا ہے اور تم غلاموں سے عشق و محبت فرما رہے ہو اور ان کی غلامی کو برقرار رکھے ہوئے ہو ابھی آزاد کرو آزاد کروا دیا اور جہاں تک میرا مطالبہ ہے میرے علم کی حد تک یہ شاید آخری غلام ہیں جو آزاد ہو گئے اس کے بعد اسلامی معاشرے میں کوئی غلام اور لونڈی نظر نہیں آتی جو آتے ہیں تو باہر سے آتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد مقاتبت کے ذریعے آزاد ہو جاتے ہیں ابھی جو پروویجن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر جنگ ہو جائے تو کچھ عرصے کے لیے آپ جنگی قیدیوں کو اپنے پاس بطور غلام کے رکھ سکیں گے اس کے بعد مقاتبت کریں گے آزاد کر دیں گے تو غلامی تو واقعی نہ رہی غلامی کو ختم کرنے کی ہمیشہ ہمیش کے لیے پروویجن آگئی مجھے افسوس ہے کہ علماء نے اس معاملے پہ خاص طور پر ہمارے علاقے کے علماء نے اس معاملے پہ آیت مقاتبت پہ غور نہیں فرمایا وہ اس سے پہلے کی ہے جی 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 اس سے پہلے کی آیت ہے نا یہ سورہ نور کی آیت تو بعد میں آئے تو اس سے تو منسوخ ہو جائے گی اس سے پہلے تو تھی نا دیکھئے نا میں آپ شرط کروں قرآن میں غلاموں کا یا او ما ملکت ایمانہم لونڈیوں کا ذکر ہو جانے سے اس لیے کوئی اس زمانے میں تھی تو ان کے لیے ہدایت آئیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرو یہ سلوک کرو یہ سلوک کرو اس کے بعد مقاتبت آگئی ان کو اب آزاد کر دو تو پہلے جو ان کا ذکر آیا ہوا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اب ان کو باقی رکھو اور غلامی ہمیشہ کہ یہ ذکر اگر آگیا او ما ملکت ایمانہم کا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ تم لونڈیاں بھی ہمیشہ بلیا کرو ان کے بھی بازار تم سجایا کرو اور غلاموں کی بھی تم بازار لگایا کرو اسی قرآن میں او ما ملکت ایمانہم کے الفاظ آگئے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا جائز ہے جی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں وہ تو دعا وصیلہ خاص موجود ہے واضح ہے بڑی واضح دعا ہے اور بہت مقبول دعا ہے اور صلات حاجت میں ہم نے اس کو بہت مؤثر پایا مہینے کو گزارنے کی فکر نہ کیجئے بات یہ ہے اچھا ہے کہ اس مہینے میں اگر ذکر یار زیادہ ہو چلیے اسی بہانے ہی ہو جائے ورنہ ایمانداری کی بات ہے کہ جو نوکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نوکر ہوتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دل میں تھوڑی سی چوٹ لگا دی ہو وہ چوٹ مہینوں اور ہفتوں کا خیال نہیں کیا کرتی ہے وہ برقرار رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے آنے سے شاید اس چوٹ پہ شاید رنگ زیادہ چڑھ جائے ہو سکتا ہے یا ایسا ہو جاتا ہو لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں اور جنہیں حضور کی محبت کا کوئی جز ایک ذرہ مل گیا ہے انہیں پھر سال بھر چین نہیں ہوتا وہ مجھے شیر بہت پسند ہے جی حضرت فرید الدین اتار کا کہ کفر کافر رہا و دین دیندار رہا کہ اے اللہ کفر کافروں کو مبارک ہو اور یہ دین اور زہد اور تقوی دیندار کو مبارک ہو ذرہ درد دل اتار رہا اس اتار کو خادم کو تو اپنے درد دل کا ایک ذرہ اتا کر دے وہ اگر کسی طرح سے نصیب ہو جائے اور وہ بعض دفعے نتیجہ ہوتا ہے انہی ایام کی محنت کا یہ جو ربی الاول میں جو ذکر یار کی محفلیں ہوتی ہیں سیرت پاک کی ملاد کی جو ہوتی ہیں اس کا بہرحال بعض دفعے نتیجہ ہوتا ہے کہ کہیں چوٹ پڑ جاتی ہے کہیں کام بن جاتا ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دروشی پڑنا چاہیے سیرت میں مطالعہ کرنا چاہیے اور سیرت کی محفلیں کرنی چاہیے دیکھیں پہلے سوال جو ہے اس دور کے لئے تو اب ریلیونٹ نہیں رہا کہ اب تو نبی آنے کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن جس زمانے میں انبیاء آتے تھے اس زمانے میں دو اس کے میعار تھے اور دونوں سورہ یاسین میں لکھے ہوئے وَجَا رَجُلٌ مِنْ نَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَا قَالَ يَاقُمِ تَبِعُوا الْمُرْسَلِينِ اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ اِتَّبِعُوا پیر وی کروا ان لوگوں کی مَنْ لَا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا جو تم سے عجر نہیں مانگتے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت یافتہ ان کی صرف زبان ہی نہیں ہے ان کی زندگی ان کا عمل بھی ہدایت پہ ہے یہ دو اگر شرح ایک اخلاص اور دوسرا ہدایت یہ ہمیشہ مہیار رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ فرمایا کہ حضور پہ ایمان رکھنے کے باوجود پسمانہ کیوں ہیں اللہ رحمت اللہ علیہ اس کے جواب دیتے ہیں کہ شبے شبے بگریستم شبے پیش خدا بگریستم زار مسلمانا چرا خارند و زارند کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور بہت رویا اور میں یہ پوچھتا رہا کہ یہ مسلمان یہ خار و زار کیوں ہیں پسمانہ کیوں ہیں ندا آمد نمی دانی کے این قوم تو مجھے اللہ کی طرح سے آواز آئی کہ اتنی بات نہیں جانتے ہو کہ یہ قوم دلِ دارند و محبوبِ نا دارند دل تو رکھتے ہیں لیکن محبوب کا حق نہیں ادا کر رہے نبوت پہ ایمان اس کا دعویٰ الگ چیز ہے اس دعویٰ کے تقاضوں کو پورا کرنا حضور سے محبت کا دعویٰ ایک چیز ہے اس دعویٰ کے تقاضے کو پورا کرنا وہ دوسری چیز ہے یہ دوسری چیز میں ہم کہیں مار کھا رہے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ جاہلیت دہشتگردی کا انصداد جاہلیت اور دہشتگردی کا نبوت کے آنے سے جاہلیت اور دہشتگردی کا انصداد اس لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترا علاللہ کذبا او کذب بآیاته انہو لا يفلح المجرمون صدق اللہ لزیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جاہلیت اور خصوصاً دہشتگردی کا انصداد عزیزانِ گرامی حضور کی تشریف آوری کے وقت دنیا دو سپر شیطانی طاقتوں کے نرے میں تھی ایک کسرا شہنشاہ ایران اور دوسرا قیسر شہنشاہ روم ایران اور روم اس زمانے کی دو بڑی بڑی سپر پاورز تھی اور آدھی سے زیادہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے ان کے قبضے میں تھی کچھ علاقے تو براہ راست ان کی سلطنت کا حصہ تھے اور کچھ حصے ایسے تھے پہنچاتے رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک نظام برپا ہو گیا نظام کا لفظ اس کو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ تھا اس کو اغارات کہتے ہیں اغارہ کے میں نے ہوتے ہیں حملہ کرنا غارتگری کرنا ایک قبیلہ جا رہا ہے ایک قافلہ جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہے اب وہ کوئی بھی غارتگر کوئی بڑا چودری وہ اپنے ڈیڑھ سو دو سو حملہ ور بھیجتا ہے رات کے پچھلے پہر ان کو لوٹ لیتا ہے جن کو وہ قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے باقی لوگوں کو گرفتار کر لیتا ہے غلام بنا لیتا ہے عورتوں کو رونڈیاں بنا لیتا ہے جانور اپنے قبضے میں لے لیتا ہے سونا چاندی نقدی سب اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کسرہ کو بھیج دیتا ہے یا قیسر کی وہ اگر وہ بازکزاری میں ہے تو قیسر کو بھیج دیتا ہے اور یوں وہ مستقل لوٹ مار رکھتا ہے اور اس زمانے کا قانون یہ ہے جو ان دونوں بادشاہوں نے قیسر اور کسرہ نے تسلیم کروایا ہوا تھا کہ جس نے جس کو لوٹ لیا وہ اس کا حق ہو گیا ایک شریف آدمی آہزاد آدمی جا رہا ہے سفر کرتا ہوا اس کو کسی نے لوٹ لیا غلام بنا لیا وہ ہمیشہ کے لئے غلام سلمان فارسی شاہی خاندان سے تعلق نکنے والا انسان حضور کی تلاش میں نکلا پکڑا گیا غلام بن گیا دس مرتبے خریدا گیا دس مرتبے بیچا گیا اور آخری مرتبے مدینہ میں آکھے بکا اور حضور نے آزاد کرائیا یہ نظام اغارات ہے جنگل کا قانون اور اس میں ظلم یہ تھا کہ اگر کوئی غلام بھاگ جاتا کوئی لونڈی بھاگ جاتی تو سارے مل کے اس کو پکڑ کے یہ نہ کرتا ہے کہ بھئی چلو ایک ظلم سے آزاد ہو گیا اس کو پکڑ کے اسی لوٹنے والے کے پاس بھیج دیتے تھے کہ میں حق بحقدار رسید وہ اصل حقدار ہے اس کے آقا کے پاس بھیج دو غلام کا بھاگ جانا ان کے نظریک ایک بہت بڑی نحوست تھی یہ نظام اغارات تھا اور اس کی کے ساتھ نظام غلامی چلا اس زمانے کا کیپٹل غلام ہوا کرتے تھے کارخانے زمینے یہ زراد یہ اس زمانے کا کیپٹل نہیں تھا یہ دوسرے درجہ کے سرمایے تھے اصل سرمایہ جو اس دور کا ہے وہ غلام تھے جس شخص کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوتے تھے وہ اتنا بڑا چودری ہوتا تھا اتنا بڑا سرمایہ دار ہوتا تھا اور تیسری بات جو ان دو سپر شیطانی طاقتوں کے زیر سایہ پل رہی تھی وہ قبائلی نظام تھا اور قبائلی نظام میں قبائلی اسبیت ہوتی تھی ایک اس قبیلے کے آدمی ہے دوسرا اس قبیلے کے آدمی ہے اب اس قبیلے کے آدمی کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کی اس قبیلے کے آدمی کو کیوں نہ قتل کر دے تو دوسرے قبیلے کے آدمی اس کی عورت کو کیوں نہ چھین لے اس کے مال کو کیوں نہ چھین لے اور جو شخص جتنے زیادہ قتل کرتا تھا جتنے زیادہ وہ اس کے لوٹ مار کے واقعات ہوتے تھے وہ اتنا ہی بڑا دہشتگرد اتنا ہی بڑا وہ موزز آدمی شمار ہوتا تھا لوگ اس سے اتنے زیادہ ڈرتے تھے یہ بڑا آدمی ہے جسے اتنے مار کے سر کیے ہوئے ہیں اور اس زمانے کی شاعری جو ہے جسے ہماسہ آپ کہتے ہیں وہ یہی تھی کہ میں نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا میں نے اتنوں کو غلام بنایا میں نے اتنی لونڈیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں میں نے اتنوں کی کھوپری میں شراب پی ہے یہ ہے ہماسہ کی ساری شاعری ایک جگہ سے کسی شخص کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے ایک جنگل کے قانون ہے جو اپنی طاقت سے اپنی حفاظت کر لے کر لے حفاظت امن آفیت اس کا کوئی دور دورہ نہیں اسلام اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے جاہلیت اور ذہن میں رکھئے کہ اسلام کا اصل مقابلہ اس جاہلیت سے تھا اس دور کی عیسائیت اس دور کی یہودیت جو دینی جو آسمانی دین تھے وہ اسی جاہلیت کے نیچے دبے ہوئے تھے جیسے جاہلیت اس دور کے پندت سے اس دور کے راہب سے کرواتی تھی وہ کرنے پہ مجبور تھے جاہلیت کیا ہوتی ہے ایک جاہل کی زندگی جاہل کون ہے جو جہالت اختیار کرے اسلام نے اس جاہلیت کا مقابلہ کیا ہے جہالت دیکھیں ذرا ذہن میں رکھئے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الودا میں کسی کفر کسی شرک کسی مذہب کے خلاف اپنی فتح کا اعلان نہیں فرمایا فرمایا آج جاہلیت کے ہر طریقے کو اپنے پاؤں تلے رہا ہوتا ہوں اس کے خلاف یہ جو جبر و استبداد تھا سوپر پاورز کا غلامی کا دور دور قبائلی نظام لوٹ مار اغارات پھر دیکھیں جہالت کیا ہوتی ہے جہالت انسانیت کے لئے سب سے بڑی لانت ہے میں جہالت کے چند نتائج آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ نتائج ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے ایک جاہلی معاشرہ وجود میں آتا ہے جہالت نام ہے تین چیزوں کا وہی جن کا میں نے پہلے لیکچر میں ذکر کیا جو نبوت کے آنے سے ختم ہوتی ہیں انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے انسان دنیا کو نہ پہچانے انسان اپنے آقا اور خالق کو نہ پہچانے یہ جہالت ہے ان تین چیزوں کو ان تین باتوں کو نہ پہچاننے کا نام جہالت ہے اور معرفت اپنی پہچان کا نام ہے دنیا کی پہچان کا نام ہے خالق کی پہچان کا نام ہے تو جہالت کا کی پہلی مصیبت یہ ہے کہ انسان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے اس کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ کس کام کی ہیں اور اللہ کی مجھ پہ کیا حقوق ہیں میرے اللہ کہ حضور کیا فرائض ہے کچھ پتہ نہیں جہالت کے نقصانات میں اور نتائج میں سب سے اہم اور خطرناک جو بات ہے وہ ہے بداخلاقی کرپشن قتل مار دھار لوٹ ہر قسم کی کرپشن اس لئے کی جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اس کے حقوق کیا ہیں اب جو چاہو کر لو جہالت کے نتائج میں ایک نتیجہ ہے بیماری اب پتہ نہیں ہے کہ جسم کے حقوق مجھ پہ کیا ہے کیا چیز میرے لئے کھانا مفید ہے کیا نہ کھانا مفید ہے کس کو چھوڑنا ضروری ہے کس کو نہ چھوڑنا ضروری ہے جسم تو ٹھیک کام نہیں کرے گا جس کے مشینری جو ہے تو خراب ہو جائے گی جہالت کا بہت بڑا نتیجہ جو ہے وہ بیماری ہے امراض ہیں جہالت کا ایک اور نتیجہ جو ہے وہ افلاس ہے غربت ہے پاورٹی انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ تجارت کہاں کیا کیسی ہو رہی ہے مجھے کہاں نفع ہوگا کہاں نقصان ہوگا غریب رہ جائے گا اچھا یہاں ایک بات بھی غور کیجئے کہ یہ جہالت کے جو نتائج ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں انسان بیمار ہوگا تو غریب ہوتا چلا جائے گا اور جتنا غریب ہوتا چلا جائے گا اور بیمار ہوتا چلا جائے گا جاہل ہوگا جاہل ہونے کی وجہ سے غریب ہوگا غریب ہوگا غریب ہونے کی وجہ سے بیمار ہوگا بیمار ہوگا تو اور غریب ہوگا ایک ویشت سرکل ہے جہالت کے تمام نتائج ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں پھر جہالت کے نتائج میں ایک بہت بڑا نتیجہ اس بیتیں ہیں پریجولیسز رنگ کا نسل کا خاندان کا علاقائیت کا تاثب مسلک پرستی یہ فلا مسلک کا ہے یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں جاہلیت کا ایک خطرناک نتیجہ ہے استحصال ایکسپلائٹیشن سرمایہ دار اپنے مزدوروں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے جاگیر دار اپنے کسانوں کو استحصال کرتا ہے ایسے ہی مہاجن پندت پیر ملہ یہ سب استحصال کرتے ہیں اور اس استحصال کی بنیاد جہالت ہوتی ہے اس کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کی جیب کاٹتے ہیں اور جہالت کا پھر نتیجہ ظلم ہوتا ہے عدل ناپید ہو جاتا ہے کسی کو انصاف نہیں ملتا ہے اونس نیچ ہو جاتی اور ان سب کے نتیجے میں فساد بد امنی اور دہشتگردی داکہ چوری لوٹ مار یہ سب شروع ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آٹھ دس ان سب کو اگر ملا دیا جائے تو اس کو ہم جاہلیت کہتے ہیں یہ جاہلی معاشرہ ہے یہ ہے وہ بات جس کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا اور یہ ہے وہ بات جس نے اسلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکا ابو جہل کا کوئی مذہب نہیں تھا اس نے حضور کا راستہ اس لئے نہیں روکا کہ وہ عیسائی تھا یا وہ یہودی تھا وہ جاہل تھا اس لئے اس کے نام ابو جہل رکھا گیا اور جس چیز نے اسلام کا راستہ سب سے زیادہ روکا ہے وہ جہل ہے اب چیلنج کیا ہے اس پہ ذرا غور کیجے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کی الفاظ پر غور کیجے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے اب اس پوری جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لئے اس جاہلیت میں قیسر ہے کسرہ ہے اغارات کا غارتگری کا نظام ہے قبائلی نظام ہے غلامی کا نظام ہے پوری دنیا اس ظلم کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک اکیلے شخص کو منڈیٹ دے دیتے ہیں کہ اس کو ختم کرتا ہوں اور اس کی یہ سارا نظام جو ہے ختم کر کے اس کی جگہ یہ اسلام کا نظام لے آؤ لیکن منڈیٹ اکیلے ایک شخص کو دیا گیا پوری دنیا کی ان ساری سپر طاقتوں ان سب شیطانوں کے مقابلے میں اور دیکھئے آیت کے الفاظ پر آپ غور فرمائیے اور اس کو میعیار قرار دے لیا گیا کیا فرماتے ہیں فَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّا نِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِعَيَاتِهِ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نام پہ بہتان باندھے یوں کہے کہ یہ آیتیں اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہیں اور وہ نازل وازل نہ ہوئی ہوں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی نہ ہو اور کہہ میں نبی ہوں رسول نہ ہو اور کہہ میں رسول ہوں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا تمہیں ایک ظلم تو یہ ہے اور ایک ظلم یہ ہے کہ اللہ کا رسول سامنے آیا کھڑا ہو اس کی بینات کھلی کھلی نشانیاں دلائل آفتاب کی روشنی کی طرح سے سامنے ہو اور ایک آدمی میں میں تو نہیں مانتا ہوں اللہ کی تمام آیات و بینات سے انکار کر دیں جھٹلا دیں بے قدری کر دیں یہ دوسرا ظلم ہے میں اس سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا یعنی دو ظلموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی ایک تو یہ کہ ایک شخص اللہ کا نبی نہ ہو رسول نہ ہو اور کہہ میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھے افترہ دوسرا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا رسول واقعتاً ہو موجود اور اس کی رسالت سے انکار کر دیا جائے اب دو قسم کے ظلم ہو گئے نا اب اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ دیکھو ہم نے پہلا ظلم نہیں ہونے دیا ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ سچ مچ کا رسول ہے تم ظلم کر رہے ہو اس کی رسالت سے انکار کر رہے ہو بہت بڑا جرم کر رہے ہو انہو لا یفلح المجرمون مجرموں کو وہ کامیاب نہیں ہونے دے گا اب یہ میعار آ گیا اور آگے چل کے فرما فنتظرو انہا ماکو من المنتظرین اب تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ہم نے ایک مقابلہ سیٹ کر دیا یہ ساری دنیا اس کی سپر پاورز یہ قبائلی نظام یہ اغارات غلامی کا نظام اور مقابلہ میں ایک شخص ہے اگر یہ ایک شخص جیت گیا اور تم سارے ہار گئے تو ثابت ہو جائے گا نا کہ میں اس کے ساتھ ہوں یہ میرا ہے اگر تو یہ ہار گیا تو کچھ رہا ختم ہوا پجام کے درے ٹھنٹا ہی مکہ وہ تو نہیں ہوا اب میں یار یہ قرار دے دیا کہ اکیلے ایک شخص کو ہم اس پوری دنیا کے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہیں اب یہ گھوڑا اور یہ میدان آؤ انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے راستہ روکو اگر تم راستہ روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تو اس بات کے ماننے کی گنجائش ہے کہ شاید ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر تم سارے مل کے اس کا راستہ نہ روک سکے تو کیا نتیجہ نکال ہوگے اور یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان سے کہی تھی جب وہ گرفتار ہو کہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے پوچھا ابو سفیان تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں تو اس نے جواب یہ ہے میرے مام باپ آپ پہ قربان ہوں ہم نے اپنے ساری طاقتیں اپنے سارے معبود آزما لیے آپ تنہا کے مقابلے میں اور ہم ہار گئے یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن ابھی تک اس بات میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس پہ مجھے شک ہے آپ نے کہا یہ بھی تمہارا شک دور ہو جائے گا اور یہ دوسرے دن دور ہو گیا جب حضور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو جسے سے فاتح شہر میں داخل ہوتے ہیں کہ گردن اکڑی ہوئی اور تنی ہوئی ہو اور موں سے جھاگ بہہ رہی ہو وہ نہیں ہے بلکہ حضور کی گردن چھکی ہوئی تھی اور آپ سجدے کی حالت میں بار بار آپ کی ٹھوڑی اونٹ کی کوہان سے گرد لگ لگ جاتی تھی اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اکبر کرتے ہوئے آپ جب مکہ میں داخل ہوئے ابو سفیان پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ عباس تمہارا بھتیجہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا حضرت عباس نے کہا ابو سفیان ابھی نہیں سمجھے ہو وہ بادشاہ نہیں ہے وہ اللہ کا رسول ہے ابھی دیکھ لینا دستے گزر گئے آخری دستے جب حضور کا گیا اور جس شان سے گزرا جو ذکر کرتا ہوا اور جس انتہائی آجزی کے عالم میں تو ابو سفیان کہا لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا رسول ہے تو یہ ایک میعار مقرر کر دیا کہ ہم اکیلے ایک شخص کو پوری دنیا کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اب دیکھو ذرا غور سے دیکھو ہو کیا رہا ہے عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکی زندگی میں اتنے ظلم ہوئے آپ پہ آپ کے ساتھیوں پہ کہ حجرتِ حبشاہ ایک مرتبے ہوئی پھر حجرتِ حبشاہ دوسری مرتبے ہوئی آپ نے طائف کا سفر کیا پھر واپس تشریف لے آئے پھر آپ مدینہ منورہ حجرت فرما کے چلے گئے آپ نے جب حجرت فرمائی تو کل ایک سو اٹھائیس افراد مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب اس میں شامل ایک سو اٹھائیس کل تیرہ سال کی ساری کمائی غزوہ بدر ہوا تو تین سو تیرہ اس کے ایک ڈیڑھ سال بعد غزوہ احد ہوا تو سات سو غزوہ خندق ہوا تو ڈیڑھ ہزار اور پھر دیکھئے سلحہ حدیبیہ کو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے تو چودہ سو ہیں کل اور سلحہ حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ ٹیک آف کرا دیتے ہیں دو سال کے بعد فتح مکہ کے لئے جاتے ہیں تو دس ہزار غزوہ انین میں بارہ ہزار غزوہ تبوک میں تیس ہزار یہ ہے وہ بات اب انتظار کرو دیکھو یہ گھڑا اور یہ میدان روکو اس کا راستہ نہیں روک سکو کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور خطبہ حجت الویدہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار سامنے بیٹھے آنسو باہر ہیں جواب میں وفات پائی ہے تو پانچ لاکھ صحابہ جس میں کہ اس دور کے بے شمار ہیڈز آف دی سٹیٹ اور بے شمار شہزادے اور بڑے بڑے سپاہ سالہ اور اس میں شامل تو یہ ایک میعار قرآن نے دیا کہ ظلم ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا رسول رسول نہ ہو کوئی شخص کہے کہ میں رسول ہوں اور رسول نہ ہو وہ تو ہوا نہیں ایک ظلم یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا اس کی امتوں میں سزا دیں گے اور اس کا یہ میعار ہے کس کا اب تم راستہ روکو روک نہیں پاؤ گے عزیزانی گرامی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس چیلنج کو قبول فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بلکہ اس کا کھلے بندوں اعلان کر دیا ابھی مکہ میں تھے بمشکل دس پندرہ آدمی ساتھ ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے کہ ایک نعرہ یا ایوہن ناس قول لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو کامیابی پا جاؤ گے اور ایک جگہ تو اتنا خوبصورت نعرہ دیا ہے فرمایا کلمتا واحدہ یہ ایک بول ہے دل سے اس کا اقرار کر لو میرے ساتھ مل جاؤ یہ بول پڑھتے ہوئے تم لکونا بہل عرب پورے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے وَتَدِينُوا لَكُمْ بِهَلْ عَجَمْ اور عرب کے علاوہ باقی ساری دھرتی تمہاری اطاعت گزار بن جائے گی یہ کب کہا جی ابھی چند مٹھی بھار آدمی انگلیوں پر گینے جا سکتے ہیں جب اس وقت کہ یہ ہوگا اس کلمہ کا دل سے اقرار کر لو میرا ساتھ دو اللہ تمہیں پوری دنیا کی حکومت اطاعت فرما دے گا مکہ مکرمہ میں صحابہ پہ جب بہت سختی ہونے لگی تو انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھی تو قابل برداشت نہیں رہا تو بخاری میں حضور کا ایک تاریخی جملہ سبت ہے فرمایا وَاللَّهِ لَيَتِمَّ النَّهَازِ الْأَمْرِ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ سَنْعَا إِلَىٰ حَذَرْ مَوْتِ وَلَنْ يَخْشَىٰ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لَيَتِمَّ النَّهَازِ الْأَمْرِ کہ یہ کام جو مجھے دیا گیا ہے یہی مینڈیٹ یہ ہر حال میں ضرور بالضرور پورا ہو کے رہے گا حتی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ سَنْعَا إِلَىٰ حَذَرْ مَوْتِ سَنْعَا سِي حَذَرْ مَوْتَقِ اکیلہ ایک سوار سفر کرے گا وَلَيَّكْشَىٰ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اس کو سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ لیکن لوگوں تم جلد بازی کر رہے ہو یہ ہو کے رہے گا اچھا یہ نہیں کہا کہ وہ بچ بچا کے نکل جائے گا وہ اکیلہ سفار جائے گا اس کو کوئی لوٹے گا نہیں اس کو کوئی مارے گا نہیں اس کی جان بچ جائے یہ نہیں کہا لَيَّكْشَىٰ ڈرے گئی نہیں اس کو کسی سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے ایک ادھیر عمر عورت آئی اونٹنی سے اتری صحابہ نے پوچھا کہ بی بی تو کہاں سے آئی اس نے کہاں میں سنا سے آ رہی ہو پوچھا سنا سے تو مدینہ آ گئی ہو سنا یمن میں ہے بہت جنوب میں ایک ہزار میل کے قریب فاصلہ تے کر کے بی بی تو اکیلی آ گئی اس نے کہاں تجھے کوئی ڈر نہیں لگا اس نے کہاں کس کا ڈر تو اسلام آ گیا اب تو سارے راستے محفوظ ہیں اب تو کوئی کسی پہ حملہ نہیں کر سکتا یہ تھا وہ منڈیٹ کہ وہ شیطنت وہ سپر طاقتوں کا زور وہ اغارات وہ لوٹ مار وہ قافلوں کا لٹنا وہ قبیلوں کا لٹنا لوگوں کو غلام بنانا لونڈیے بنانا ان کی جائدادیں ان کی جانور ان کی سونا چاندی نقدی چھین لینا یہ سب ختم ہو گیا اور وہ ساری جو دہشتگردی تھی جس کی بنیاد پہ ان کا معاشی نظام جللہا تھا وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی اب اس کی جگہ جو سماجی نظام دیا ہے ذرا اس پہ دعا ذرا غور فرمائیں فرماتے ہیں ایو الفریقین احق بالامن اب یہ قرآن مجید میں آ رہا ہے دو فریقوں کا ذکر کیا ایک وہ فریق جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے حضور کا ساتھ دینے والا ہے اور ایک وہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے حضور کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے ایک توحید پہ چلنے والا حضور کی رسالت پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے والا ایک فریق دونوں سے انکار کرنے والا فرماتے ہیں ایو الفریقین احق بالامن بتاؤ ان دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق ہے جو امن کا حقدار ہے جسے امن اور آفیت ملنی چاہیے اور آگے چل کے فرماتے ہیں الَّذِينَ لَمْ يَلْبَسُوا ایمَانَهُمْ بِزُلْمٍ فَأُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کسی شرک سے ملوث نہیں کیا امن انہی کے لئے ہوگا محلوم ہوا کہ امن کی بنیاد ایمان ہے آپ دیکھیں جو دعا فرماتے ہیں جب آج ہلال کے چاند دیکھ رہے ہیں نا جی تو ہلال کے چاند دیکھتے ہوئے جب نظر آ جاتا ہے تو کیا دعا کرتے ہیں اللہم اہِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ اہلہ یہ تنہیں چاند اتارا ہے یہ چاند ہمارے لئے امن اور ایمان لے کے آئے سلامتی اور اسلام لے کے آئے یعنی دعا کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ امن کی بنیاد ایمان ہے سلامتی کی بنیاد اسلام ہے خود دیکھئے مسلمان کی تعریف کیا بتا ہے فرمایا المسلمو من سلم المسلمون من لسانہی وَیَدِ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں مؤمن کی کیا تعریف فرمائی ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو کہیں کہ وہ جو شاہی رات نماز کے لئے کھڑا رہے نہیں حضور کے ہاں تعریف اور ہے المؤمن من امنہ الناس مؤمن وہ ہے کہ لوگ جس کی وجہ سے امن پا جائیں دوسروں کو امن دینے والا وہ مؤمن ہے اور حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن تین مرتبے آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے نہیں ہے لوگ نے پوچھا کہ کون یا رسول قیلا من یا رسول قال اللہ 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 لا یؤمن جارہو بوائقہ وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کے شرط سے محفوظ نہ ہو وہ صاحب ایمان نہیں ہے صاحب ایمان وہ ہے کہ اس کا ہمسایہ گھر سے جائے تو اس کو اس بات پر فخر ہو اور اتمینان ہو کہ میرا فلاں ہمسایہ موجود ہے میرے گھر پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی باہر سے بھی کوئی ہملاور ہوگا کوئی چور ہوگا ڈاکو ہوگا کوئی بدماشن اٹھے رہا خدا نخواستہ کوئی آئے گا تو میرا ہمسایہ اس کی حفاظت میرے گھر کی حفاظت کرے گا لیکن جس ہمسایہ سے ہی خطرہ ہو فرمایا وہ صاحب ایمان نہیں ہے اور اسی طرح سے فرمایا لیس بالمومن الَّذِي يَشْبَع وَجَارُهُ جَائِعُن بِجَمْبِهُ فرمایا وہ شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہے کہ خود وہ پیٹ بھر کے روٹی کھا لے اور اس کا ہمسایہ ساتھ بھوکا پڑھا رہے اب یہ وہ اخلاق دیا جا رہا ہے اس دہشت گردی اس لوٹ مار اور اس اغارات کے نظام کے برعکس فمایا والذی نفسی بیده اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا يؤمن عبد کہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ اخلاق کی بنیاد ایتھکس کی تاریخ میں اس سے بڑا جملہ میں نے آج تک نہیں پڑھا ایتھکل فلوسفی کی پوری ہسٹری میں اس سے زیادہ اہم جملہ اگر کوئی مجھے نکال کے دے دے تو میں اس کا ممنون ہوں گا یہ خیر کی تاریخ ہے اور حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے روانہ فرمایا یمن کا قاضی بنا کے تو آپ مدینے سے باہر دور تک ان کے ساتھ گئے بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہے کہ آپ نے حضرت معاذ کو سواری پہ بٹھا دیا اور آپ سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلے اور اس میں آپ نے بہت سی باتیں کہیں آج اس کا موقع نہیں ہے اس میں ایک مطلب یہ بات بھی کہہ دی کہ معاذ اب تم آوگے مدینے میں تو مجھ سے ملنے کی بجائے میری قبر پہ آوگے تو معاذ بھی رونے لگے اور حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اس میں جو آخری نصیحت حضور نے فرمائی ہے اس کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ یا معاذ احسن خلقک لنناس معاذ لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھنا حسین اخلاق کے ساتھ پیش آنا اس خیال میں کہ تم حاکم بن کے جا رہے ہو قاضی بن کے جا رہے ہو لوگوں کی سامنے اکڑی ہوئی گردن اور مد اخلاقی یہ نہیں اور فرمایا تبسمکا فی وجہ اخی کا صدقہ اپنے بھائی سے یوں ملنا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو یہ صدقہ ہے نیکی ہے یعنی میں موازنہ کر رہا ہوں اس سارے نظام کو ہٹانے کے بعد اب جو چیز انکلکیٹ کی گئی ہے اس کی جگہ جو چیز پلانٹ کی گئی ہے وہ کیا ہے فَمَنْ تَوَادَ عَلِ اللَّهِ رَفْعَهُ اللَّهِ جو اللہ کی خاطر توازو کرے گا اللہ اس کو رفت بلند دیا تا فرما دے گا اکڑنا اور یہ فقر کرنا کہ میں نے اتنے لوگوں کی گردنیں اڑا دی اس کو باعث شرم قرار دے دیا بلکہ توازو کو انکساری کو دوسرے کی عزت کرنے کو باعث عزت قرار دے دیا حضرت آنس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں دس سال کا تھا میری والدہ مجھے حضور کی خدمت کے لیے چھوڑ گئی اور میں ایک عرصے تک حضور کی خدمت کرتا رہا فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور حضور نے فرمایا ہو لیمہ فعلتا یہ کام تم نے کیوں کیا اور فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو اور حضور نے پوچھا لیمہ 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 فعلتا یہ تم نے کام کیوں نہیں کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبے میں کہتے ہیں میں کام میں جاتا تھا اور کھیل میں لگ جاتا تھا اور حضور کی بات بھول جاتا تھا ایک منتے حضور نے مجھے کام پہ بھیجا کام بہت ضروری تھا میں باہر جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے فرماتے جب تنگ آ گئے تو باہر آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضور نے آ کے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور صرف یہ کہا یا انیس یعنی انس کو آپ نے انیس یعنی پیارے یہ کیا کیا تُو نے یہ بھی نہیں کہا میں صرف یہ کہا یا انیس اے پیارے کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی حضور کے اس پیار کے اس جملے سے کہ اس کے بعد میں اپنے سارے کھیل ویل بھول گیا وہ فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی ملا یعلف ولا یعلف مؤمن الفت کا سرابہ ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے الفت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت نہ کریں یہ اخلاق دیا ہے اور اس کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہمیں مولانا روم کی زندگی ملتا ہے میں اس واقعے سے بہت متاثر ہوا مولانا روم بازار میں تشریف لائے تو ایک شخص کو لوگ گالیاں دے رہے تھے دھکے دے رہے تھے مار رہے تھے تو مجمع تھا لوگوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ شخص نے شراب پی رکھی ہے تو مولانا نے کہا کس نے پی رکھی ہے کہلے لے وہ شخص نے فرمایے لیکن بہکے ہوئے تو تم لوگ ہو جو شرابیوں کیسے عمل کر رہے ہو گالیاں دے رہے ہو پتھر مار رہے ہو دھکے دے رہے ہو وہ تو شرابیوں والا کوئی کام نہیں کر رہا پی ہوئی اس نہیں ہے اور بہکے ہوئے تم ہو عزیزانِ قرآمی یہ اسلامی اخلاق ہے اور یہ انسان کی طبیعت میں ایک مامتہ ایک پیار وہ جسے علامہ لذتِ آشنائی کہتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے اس ساری غارتگری اور ساری لوٹ مار کے مقابلے میں یہ جب محبت کا نظام آیا ہے تو دنیا میں پھر دیکھا کہ صحابہ کا کیا اخلاق تھا طبعہ طابعین طبعہ طابعین اس کے بعد آئیمہ کرام اور انسانیت کو کیا اخلاق اور کیا محبت ملی وہ جو علامہ نے کہا کہ دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی وَآخر دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرَمِينَ آپ سوالات کر سکتے ہیں جو بھی عضوات اس کے پاس میں پھائے ہیں اب جب وہ خلیق سامنے آگئے ہیں کہ اللہ اور رسول کو ماننے والے جو ہیں وہ مقرد جار دیئے گئے دوسروں کے دعوی نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں جبکہ جو نوعی فی اللہ اور رسول کو ماننے والے اور دعویٰ بے ہو اور ان کے ساتھ وہ آپ اس میں اگر ان کا سلسہ ہوتا ہے تو آپ اس سے مگیاں ہو نہیں روز آپس میں لڑا کرتے ہیں عربابِ خِرَد کوئی دیوانہ علشتہ نہیں دیوانے سے بات یہ ہے کہ وہ دیوانگی وہ لذتِ آشنائی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ پیار اگر سچ مچ کا ہو تو پیار کرنے والے تو آپس میں پیار ہی کریں گے لیکن اگر وہ پیار نہ ہو صرف اس کا دعویٰ ہو باقی سارے ویسٹڈ انٹریسٹ ہوں پھر لڑائی ہوگی پھر وہی ہوگا روز آپس میں لڑا کرتے ہیں عربابِ خِرَد بات یہ ہے کہ ہمارے مشکل یہ ہے کہ ہر طرف سے دعوے پہ زور ہے اور دعوے کی حقیقت غائب ہے ورنہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو بھی اللہ سے پیار ہو مجھے بھی اللہ سے پیار ہو اور ہم دست و گریبا ہوں آپ کو بھی اسی شخصیت سے پیار ہو وہی آپ کا بھی سائن ہو وہی میرا آقا و مولا ہو مجھے بھی اسی سے پیار ہو میں بھی اسی کا نام لے کے سانس لیتا پھر ہوں اور پھر ہم آپس میں دست و گریبا ہوں یہ ممکن نہیں ہے یہ اسی وقت ہوگا جبکہ صرف خالی خالی اوپر کے نعرے ہوں دعوے ہوں اور ان دعووں کی حقیقت نہ ہو پھر فتوے آئیں گے پھر دوسرے پہ جاہل ہونے کا گستاق ہونے کا کافر ہونے کا بیدتی ہونے کا فلان فلان یہ سارے یہ اس وقت ہوں گے جبکہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا ہو کہ میں تو ایک حضرت صاحب ہوں اب مجھے حق پہنچتا ہے کہ دوسرے کو میں گستاق ہونے کا اور بیدتی ہونے کا میں فتوے لگا سکتا ہوں لیکن اگر یہ صورت نہ ہو اپنی اصلاح پہ بھی اور اپنی ذات پہ بھی اور اپنے گریبان پہ بھی نظر ہو تو پھر وہ صورتحال پیش آئے گی جو حضرت حاج امداد اللہ مکی نے ایک مجلس میں کر کے دکھایا کہ ایک بہت بڑا مجمع تھا اس میں آپ نے حلف کھا کے قسم کھا کے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ گناہ گار آدمی اب بتائی ایسا ایسا آدمی کیا فتوہ دے گا اور کسی کو کیا وہ جاہل کہے گا کسی کو کیا وہ گمراہ کہے گا جس کو صرف اپنی فکر پڑی ہوئی اور قسمیں کھا کے وہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ گناہ گار ہوں حضرت شیخ اللہ مرنہ محمود الحسن سے کسی نے کہا کہ فلا مولی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ آپ کافر ہیں کہنے گا یار کوئی پھر خرابی مجھ میں ہوگی تو انہوں نے کفر کا فتوہ دیا ہے اور پھر سے اسلام قبول کر لیتے ہیں تجید ایمان کر دی لیکن وہ اس شخص نے جس نے کفر کا فتوہ دیا اس کے خلاف کوئی زبان سے جملہ نہیں کہا یہ ہوتی ہے ایک کیفیت اگر دل میں اللہ اور رسول کا پیار ہو تو انسان کے اندر ایک محبت کی آجزی کی توازو کی اور لذت آشنائی کی کیفیت آ جاتی پھر لڑائی چگڑا اور فتوہ بازی نہیں ہوتی سبھو پھر لڑائی چگڑا اور فتوہ بازی نہیں ہے تو اگر ہمارے کوئی ملنے والے یا دوست یا غاب یا محلن ہے عزیز کوئی ایسا جمار اس کے باوجود بھی وہ وہ نہیں کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باز کیا گیا ہے کہ یہ چیز آپ مانک ہیں اس کے باوجود بھی وہ جہالیت کر رہا ہے اس وقت ہمیں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو یہ جہالیت اس بات کا نام ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے مفید کیا ہے اور مذر کیا ہے جہالیت اس بات کا نام نہیں ہے کہ پتہ ہو اور وہ اس پہ عمل نہ کرے وہ تو بات کی چیز جہالیت میں خرابی یہ ہے کہ انسان کو مفید اور مذر کا نقصان دینے والے کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور کوئی دوسرا بھی آ کے بتایا تو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا ایسے حالت میں مجبوری ہوتی ہے کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک محلق ہیں کیا کیا کہا اس نے کہا اس نے ایسی جہاں میں مرض نہیں ایسا کہ حق نے نہ کی ہو دواج اس کی پیدا مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھیں اس کا تو کوئی علاج نہیں ایک شخص اپنی مرض کو مرضی نہیں مانتا ہے طبیب کی بات نہیں مانتا ہے تو وہاں تو قالوا سلام آئیے نہیں ہے اسلام علیکم اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا اس کا کوئی علاج نہیں ہے حضرت کرانا ہم ملکہ ہے اس طور پہ جبکہ آج بھی جگارات کا نظام شکل میں موجود ہے اور کہتے ہیں کہ اس طرح سمجھ شکل میں دورات ہے یہ ایک کان ہے اور اس بات کی ضرورت ہے حضور بس صلی اللہ کے آنے کی شکل میں جو ایک تہذیب ملی تمدر ملا ایک دین ملا اس کے رہنے سانس یا اس کی اہمیت بزرورت کچھ ہے نہ صرف اس کی کہ اس کی ضرورت ہے بلکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کاری نہیں ہے اگر انسانیت کو باقی رہنا ہے انسان نے اگر سروائیو کرنا ہے تو اس کے پاس اب کوئی چوائش نہیں رہ گئی ہے وہ جو قرآن مجید میں کہا وَكُنتُمْ عَلَى شِفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِّنْهَا تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے گرا چاہتے تھے اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا پوری انسانیت اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے اور بچنے کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ پوری اخلاص کے ساتھ اس راستے کی طرف آ جائیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ اختیار نہیں کریں گے تو سوہ عرب ہونے کے باوجود ہم سسکیاں لیتے رہیں گے دیکھیں نا آپ کجا اکیلا ایک شخص جو ہے اس کو اللہ نے منڈیٹ دے دیا اور پوری دنیا کو انہیں صحیح راستے پہ ڈال دیا پورے جاہلان جاہلان نظام کو ختم کر کے ایک اسلامی نظام برپا کر اور کجا یہ کہ ہم سوہ عرب ہیں اور مظلوم ہیں اور آئیں بھر رہے ہیں اور سسکیاں لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسی نظام کو اس کی پوری آب و تاب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہم نے قبول نہیں کیا سوہ عرب تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جی اگر ہم چند ہزار اور چند لاکھ لوگ ایسے اکٹھے ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ اسی راستے کو قبول کر لیں تو اب بھی ہم انسانیت کو گراوٹ سے نہیں تباہی اور بربادی سے بچا سکتے ہیں راستہ وہی ہے اس کے علاوہ راستہ اور کوئی نہیں ہے اس میں ہمیں کوئی اور سیکنڈ الٹرنیٹی بھی نہیں ہے ہمارے پاس اسی طرف آنا پڑے گا بہت بہت شکریہ جی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين بہت شکریہ